اگر آپ کو کہیں پہ بھی پکڑ کے چالان کٹ دیا جا رہا ہے اور جبرن پیسوں کی وصولی کی جا رہی ہے تو اس دستاویز کا ایک سکرین شوٹ بے شک لے لیجیے کیونکہ یہ ہے لیگر پرویزنز انڈر دا موٹر وہیکل ایکٹ 9988 اینڈ دا انفرمیشن ٹیکنولوجی ایکٹ 2000 سے لیا ہوا ایک ایلی ہوئی ایک بات ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایز پر ریسنٹ امینڈمنٹ ڈیٹیڈ 2nd نومبہ 2018 آف رول 139 آف دا سی ایم وی آر 1989 پروڈکشن آف لائسنس آف سرٹیفیکٹ آف ریجسٹریشن یہ ہیڈنگ ہے اور اس میں یہ بات لکھی گئی ہے कی یہ کوئی ضروری نہیں कی آپ کا چالان جہاں کٹے آپ کو وہیں پیسہ دینا ہو بلکہ 15 دن کا سمجھ آپ کو ملتا ہے چالان بھرنے کے لیے سپریم کوٹ کے ورشت ادیوکتا ویجائی کمار گرگ اور روحک شیوارستو نے بھی اپنے ایک بیان میں اسی دستاویز کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پورے دیش میں جو چل رہا ہے وہ دراصل کانون کا اولنگن ہے چالان کوئی کوٹ کا آدیش نہیں ہوتا کہ آپ کو اسے وہی پہ بھرنا ہے آپ بعد میں بھی مر سکتے ہیں 15 دن کا سمجھ ملتا ہے اگر کوئی ایکسیڈنٹل کیس ہے تو بھی سمجھ سات دن ہوتا ہے لیکن پڑنا سمجھ دیش بھر کی الگ الگ جگہوں سے جو تصویریں آ رہی ہیں وہ کچھ اور کہتی ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ اگر آپ موقع واردات پر چالان نہیں بھر رہے تو آپ کی گاڑی کو ٹوکر تھانے لے جائے جاتا ہے اور پھر آپ کو وہاں چالان بھرنا پڑتا ہے جبکہ آپ کے پاس ڈاکیومنٹس پریزنٹ کرنے کے لیے 15 دن کا سمجھ ہوتا ہے یعنی کہ آپ کا پولیوشن انشورنس ڈرائیبنگ لائسنس فیڈنس سرٹیفیکٹ جو بھی دستاویز پولیس مانگ دی ہے سرٹیفیکٹ آف ریجسٹریشن کے ساتھ ساتھ وہ ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس تب ساتھ ہو لیکن آپ کے گھر پر بھی ہیں یا کہیں اور ہیں آپ کے پاس 15 دن کا سمجھ اسے پیش کرنے کے لیے کوئی بھی اس سے پہلے آپ کا چالان نہیں کٹ سکتا اگر کٹ رہا ہے تو یہ گیر کانونی ہے آپ اسے کوٹ میں لے جا سکتے ہیں کیس کر سکتے ہیں پولیس والے پر اور کوٹ آپ کے اس چالان کو ماف بھی کر دے گی اگر آپ اپنے دستاویز کو پیش کرنے میں سفل ہوتے ہیں اس پر سیکشن فور آف دے آئیٹی ایکٹ ٹو تھاؤزین لیگل ریگانیزیشن آف ایکٹرونک ریگار دوسرا کہ اگر آپ اپنے موبائل فون پر بھی کوئی ڈاکیمنٹ دکھا رہے ہیں تو وہ صحیح ہے یہ بھی کانونی پرافدانوں میں ذکر کیا گیا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے فیزیکل کوپی دکھائیں آپ اپنے فون پر اس کی سوفٹ کوپی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ بھی دکھا سکتے ہیں ڈی جی لوکر پی ایم موڈی نے اسے آپ کو لانچ کیا تھا جس میں یہ تمام دستاویز سٹور ہو جاتے ہیں آپ ڈی جی لوکر سے بھی اپنے دستاویز دکھا سکتے ہیں کہیں کہیں پولیس کی منمانی کی باتیں بھی سامنے آئی ہیں لیکن یہ معاملہ بہت بار اور بہت جگہ سے اٹھا کہ پندرہ دن کا وقت دیے بغیر چالان کاٹ دی گئی ہمارے سیوگی واسیم بٹا کی سڑکوں پر کبر کر رہے تھے تو الگ الگ تصویریں سامنے آئی کبھی پریشان اور غریب جنتہ اس بات کرو نر ہوتی ہے کتنے پیسے تو ہیں انہی نہیں دیں گے کہاں سے کبھی ایک یوک کہتا رہا کہ مجھے پانچ منٹ کا سمیں دیجئے گاڑی کے کاغج لے کر میرے پتا آ رہے ہیں نہیں ملتا ہے گاڑی کو بارش کے موسم میں کاغج بھیج جاتا ہے اگر اسے لیمنیٹ نہیں کر آیا گیا تو تو اس لیے کبھی کبھی گاڑی میں کاغج نہیں ہوتا لیکن پولیس پندرہ دن کا سمائے دینے کے بغیر کوٹ مدست اویس پیش کرنے کا موقع دینے کے بغیر سیدھا چالان کر دیتی ہے اور چالان کی راشی جب دس گنا ہو گئی ہے تو یہ کوئی چھوٹا موٹا چالان نہیں ہوتا آپ کے جیب پر ایک بہت بڑی مار پڑتی ہے دوسری اور سوال بھی پوچھے جا رہا ہے کہ پولیس ان نیموں کا کتنا پالنگ کرتی ہے کیا سیڈ ویلٹ لگا کر پولیس چل رہی ہے کیا پولیس کے ڈرائیور کے پاس ڈائیویگ لائسنس ہوتا ہے اگر نہیں تو ان کو کون چیک کرے گا جنتا یہ بھی سوال پوچھ رہی ہے کہ سڑکوں پر جو اتنے گھڑے ہیں انہیں کون بھرے گا کیا وہ ہماری سرکشہ پر سوال نہیں کھڑا کرتے دراصل اس قانون کو جب لاغو کیا گیا دس گنے ریٹ کے ساتھ تو یہی کہا گیا کہ ہمارا مقصد لوگوں کو پریشان کرنا نہیں ہے بلکہ ہم ان کی سرکشہ کا خیال رکھ رہے ہیں اور بڑے بڑے دیشوں کا حوالہ دے دیا گیا جہاں پر یہ قانون اسی طرح سے لاغو ہے ان دیشوں میں سڑکیں بھی اچھی ہیں اور بھی تمام سویدائیں جو سرکار دیتی ہے صرف چالان وصول کر پبلک کا جیب نہیں کاٹتی اپنے ایکانومی کو مضبوط کرنے کا کوششت نہیں کرتی لیکن سرکشہ کا سوال سڑکوں پر بھی ہے اور ان تمام چیزوں پر بھی ہے جس سے لوگ خطرے میں ہوتے ہیں گاڑی کا انسیورنس فیل ہو تو اسے بنوا لیں پولیوشن فیل ہو تو بے شک بنوا لیں خلمت لگا کر چلنا بھی چاہیے بے شک چلیں ڈرائیونگ لائسنس بھی اپنے پاس رکھیں مگر سوال پوچھنا بھی ضروری ہے کی اس کے اعوض میں ہمیں مل کیا رہا ہے کیونکہ سرکار سے جڑے جو لوگ ہیں وہ اس کا کتائی پالن نہیں کر رہے اور باتیں تو یہاں تک ہیں کی الگ الگ جگہوں پر ان کانونوں کا حوالہ دے کر گھس خوری کے معاملے جو ہیں وہ آسمان چھو رہے ہیں آپ کو بتا دیں کی جب سے یہ کانون میں بدلاب ہوا ہے الگ الگ طرح کی تصویر آ رہی ہیں کوئی اپنا motorcycle جلا دے رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ میری تو ویتن اتنی نہیں ہے میں پیسے تیل کا یہ ریٹ رہتا تھا آج پرتی بیارل جو دام ہے پیٹرول کا وہ بہت سستا ہے مگر ٹیکس اتنا ہے کہ ہمیں تیل اتنی نہیں کا پڑتا ہے سرکار کو ان پر بھی سوچ چاہیے دوسری اور کچھ ایسے فیصلے ہوئے سرکار کے جس سے ارث ویوستہ کا حال جو ہو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار ریزرب بینک سے اٹھا چلے رہی ہے اور gdp لگاتار گر رہا ہے منوان سنگھ پور پردھان منتری ایکنومیس بھی ہیں انہوں نے نوٹ بندی کہا تھا کہ اس کا اثر آنے سالوں میں دکھے گا اور انہوں نے اب سوستہ کمزور ہو رہی ہے تو 10 گناہ جو ریٹ ہیں وہ بھی ایک کمائی کا سادھن ہو گئے ہیں سرکار کے لیے یہ پورے دیش میں لاغو ہے حالان کہ مدھے پردیش نے اسے اپنے اوپر لاغو کرنے سے انکار بھی کیا اور بھی جگہوں پر الگ الگ طرح کبھی حوالدار پیسے لے کر مینیج کر لیتا ہے تو کبھی ضرورت سزادہ کا چالان کٹ دیا جاتا وصیم ہمارے سیوگی ہمارے ویڈیو میں ایک واقعہ کا ذکر کر رہے تھے جب ایک یووک کو یہ بول کر اس کا چالان کٹ دیا گیا کہ آپ کے پیچھے جو بیٹھے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ہیلمٹ نہیں پینا جب یوک صاحب کہہ رہا کہ آپ کو چالان کٹ نہ ہو تو آپ کٹ لیجے مگر میرے پیچھے تو کوئی بیٹھا ہی ہوا لوگ اور پولیس دونوں ہی اتنے جاغرک نہیں ہے کہ لوگ اپنے آپ کی بات کر سکھے اور پولیس ان کانونوں کا استعمال کرتے ہوئے کچھ لاغو کر سکھے 158 کے پہلے سیکشن میں لکھا گیا ہے کہ ایک پرسن ڈرائیوی موٹر بہیکل is any public place shall on being so point ہے the certificate of insurance آپ کے پاس insurance کا کاغذ ہو نا چاہیے the certificate of registration registration the pollution under control certificate the driving license e مضل password point in case of the transport vehicle certificate fitness certificate of authorization of exempted that has been granted under this act یہ ساری چیزیں ہونی چاہیئے آپ کے پاس ضروری نہیں ہے کہ 15 دن کا سمی ہے آپ کے پاس اسے پیش کرنے کے لئے کوٹ میں یا پولیس ادھیکاری کے سامنے نہیں کیا تب چالان کٹے مگر اصلیت کیا ہے چالان ہر جگہ کٹ رہے ہے اور مرضی سے کٹے جا رہے ہیں پیچھے کوئی نہیں بھی بیٹا ہو تو پیچھے بیٹھا بتا کر بھی چالان کٹ گیا جات ہے اگر آپ نے پورے دست اپنے ساتھ رکھے ہیں اب جا کر نیوموں کی باری کیا بھی سمجھ آ رہی ہیں کی بائی یا گاڑی جھوٹا پہن کر چلانا چاہیے اگر آپ 3.5 پاور سے زیادہ کا چسمہ لگا ہے لوگوں کو چھوڑا گیا کی آپ عادت ڈالی بینا ہلمٹ وین کر گاری چلانے کے اور الگ الگ طرح سڑک ہاتھ سو کا بھی جو گراف وہ اٹھا ہے مگر ہر بار اپنی سیفٹی کمی ہوتی ہے یا نہیں وہ ایک سوال ہے لیکن بیہار میں اگر آپ چل رہے ہے سبق موسیقی